اسرائیل اور حماس کی مہا جنگ میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آ گیا خطر میں چھپے بیٹھے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا نے وہاں سے سیدھا پاکستان کو یاد کیا حماس اپنے دونوں دوستوں ایران اور ہزباللہ سے بہت ناراض ہے اس لیے اب اس نے دھرم کا واسطہ دے کر پاکستان سے اس کا ایٹم بوم مانگ لیا اسرائیل میں گھس کر بارہ سو لوگوں کو موت کے گھاٹ ادارنے والے حماس نے مدد مانگی اسرائیل سے قریب دھائی سو لوگوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے والے حماس کو ساتھ کی درکار ہے اسرائیل میں گھس کر دن دہاڑے بیچ سڑک پر زرعم ہتیا کرنے والے حماس کو اس کے لیے اسرائیل سے لڑنے والا ایک دوست چاہی ہے حماس نے سیدھے سیدھے مدد مانگ بھی لی ہے پاکستان سے اس کنگال پاکستان سے جس کے خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں جس سے اپنے اوپر چڑھا بے انتہا کرز اتارا نہیں جا رہا جو خود دیوالیاں ہونے کی کگار پر کھڑا ہے اور تو اور جو خود اپنے یہاں ہو رہے آتنگ کی حملوں پر لگام نہیں لگا پا رہا ایسے کمزور اور خستہ حال پاکستان میں حماس کو اپنا مددگر نظر آ رہا ہے خود حماس کے سب سے بڑے نیتہ اس کے چیف اسماعیل حانیہ نے پاکستان سے گوہار لگائی ہے پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں ہوئے کارکرم میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جڑے اسماعیل حانیہ نے پاکستان کی مدد پانے کے لیے اس کے لیے ایسی بڑی بڑی باتیں بھولی اس کی تاریخ میں اتنے قصیدے پڑھے کہ پاکستان کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا حانیہ نے کہا کہ پاکستان ایک بہادر اور طاقتور دیش ہے وہ مجاہدینوں یعنی جہاد کرنے والوں کی زمین ہے مگر اس کے بعد تو حد ہی ہو گئی حانیہ نے کہہ دیا کہ اگر پاکستان اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کی اتنی حمد نہیں کہ وہ گازہ پر حملے کرتا رہے پاکستان کی دھمکی کے آگے اسرائیل اپنے گھٹنے دیکھ دے گا حماس کی اس مدد کی اپیل نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ حماس کو مدد مانگنے کے لیے کوئی اور دیش نہیں ملا پاکستان میں اسے ایسا کیا دکھ گیا حماس کے پاس دوستوں کی تو کوئی کمی نہیں پشمی ایشیا میں امریکہ کے دوست قطر نے حماس کے نیتاؤں کو بناہ دی ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ بھی وہاں اسماعیل کی نظر سے دور بلکل سرکشت رہ رہا ہے نیٹو دیش ترکی حماس کے لڑاکوں کو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے سوطنترتہ سینانی بتا رہا ہے حماس کے سر پر ایران ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اسے ایران سے ہتھیار پیسہ اور ٹریننگ سب کچھ ملتا ہے روس کی بھی حماس کے ساتھ پک کی دوستی اور پوری ہمدردی ہے ایسے میں جب اتنے طاقتور دیش حماس کے ساتھ ہیں تو پھر کیا مجبوری ہو گئی کہ حماس کو پاکستان سے مدد مانگنی پڑی تو بات ایسی ہے کہ یہ دیش اسرائیل کو للکار تو رہے ہیں اسے جم کر ہری کھوٹی سنا رہے ہیں لیکن حماس کے ساتھ اسرائیل سے لڑنے نہیں اتر رہے ہیں اور حماس کو اس وقت جنگ کے میدان میں اس کے ساتھ لڑنے مالے ایک ساتھی کی ضرورت ہے اس لیے حماس غصے میں ہیں پچھلے مہینے یہ خبر آئی تھی کہ حماس ایران اور حزباللہ اپنے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں کیونکہ پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے حماس اسرائیل پر حملہ کرے گا جو کہ اس نے سات اکٹوبر کو کیا بھی پلان کے تحت حماس کے لڑاکوں نے کیلنڈر میں تاریخ بدلتے ہی سات اکٹوبر کو اسرائیل پر اب تک کا سب سے بہانہ کا تنگ کی حملہ کر دیا اس کے بعد باری تھی حزباللہ اور ایران کے میدان میں اترنے کی اسرائیل کے اتر میں موجود لبنان سے حزباللہ کو اسرائیل پر دھاوا بولنا تھا وہیں میلو دور پور میں بیٹھے ایران کو اسرائیل کے خلاف اپنی پہلی اور آخری جنگ چھیڑنی تھی یعنی اسرائیل کو اس کے پور دکشن اور اتر میں ایک ساتھ گھرنے کی پوری تیاری تاکہ اسرائیل پر تین دشاؤں سے حملہ کر کے اسے سر اٹھانے کا موقع ہی نہ دیا جائے اسرائیل ہماس کو جواب دینے کیلئے کھڑا ہو تو حزباللہ اس پر ٹوٹ پڑے اسرائیل حزباللہ سے بھڑنے کی تیاری کرے تو ایران اس پر بم گرا دے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا پلپروف پلان تھا کیونکہ ہماس سے لڑنا اسرائیل کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن اگر حزباللہ اور خود ایران بھی اسرائیل پر ایک ساتھ اٹیک کر دیتے تو اسرائیل کی کمہ ٹوٹ جاتی مگر ایسا کچھ ہوا نہیں شروعات میں تو حزباللہ نے اسرائیل پر خوب حملے کی ایران نے بھی اسرائیل کو دھڑا دھڑ دھم کیا دی شہادت زنان و کودکان فلسطینی به حکومت جعلی رجیم سیونیستی پایان خواہد داد و ما شاہد خواہیم بود پیروزی فلسطینی ها را و نابودی اسرائیل و رجیم جعلی را انشاریم مگر پھر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینی کے لیے خود میدان میں اتر گیا اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے اس کے پڑوس میں موجود بھومت دے ساگر میں اپنے جنگی جہازوں اور لڑاک ویمانوں کا بیڑا بھیج دیا سمندر کے ساتھ امریکہ نے پشتمی ایشیا کے آسمان میں بھی سرکشہ گھیرہ بنا دیا اس کے ایف سکسٹین جیسے چوبیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی ربطار سے اڑنے والے طاقتور لڑاک ویمان پشتمی ایشیا پہنچ گئے اور امریکہ کے تھارڈ اور پیٹریئٹ جیسے میزائل ڈیفنس سسٹم بھی پشتمی ایشیا میں تینات کر دیے گئے حماس حزباللہ اور ایران کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ سیدھے سیدھے اس کی ڈھال بن جائے گا امریکہ کا آکرمک رویہ دیکھ کر وہ تینوں ہل گئے اس لیے امریکہ کو پشتمی ایشیا سے بھگانے کے لیے ایران نے اپنے سمرتن والے لڑاکوں سے ایراک اور سیریا میں موجود امریکہ کے سینکوں پر حملے کروائے لیکن امریکہ نہیں ڈارا اور اس نے بھی ایٹ کا جواب پتھر سے دے کر اپنے تیور دکھا دیئے اس نے سیریا اور ایراک دونوں دیشوں میں ایران کے اڈوں پر ائر سٹرائپ کر دی ہزباللہ اور ایران سیدھے سیدھے امریکہ سے علجنا نہیں چاہتے اس لیے اب وہ فونک فونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور اس چکر میں اکیلا فس گیا حماس اسے اکیلے اسرائیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گازہ اسرائیل کے بارود میں برباد ہو گیا ہے اس لیے حماس پاکستان کو مکھن لگا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان حماس کی کیا مدد کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں وہ یکرین کو بھی روس سے لڑنے کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے پاس پرمانو بم ہے حماس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور پاکستان کے ہتھیاروں کے زکیرے میں بھی پرمانو بم ہے پاکستان کے پاس ایک سو ستر پرمانو بم ہے اور جس اسرائیل سے حماس لڑا رہا ہے اس کے پاس صرف نبے یعنی پرمانو ہتھیاروں کے معاملے میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے پاکستان اسرائیل کو دیش بھی نہیں مانتا اور ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے ایسے میں وہ حماس کی مدد کر سکتا ہے حماس ایران سے تو مو نہیں موڑے گا اور اگر اسے پاکستان کا بھی ساتھ مل گیا تو اس لڑائی میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بہت بڑی ٹیم کھڑی ہو جائے گی ایسی ٹیم جس میں روس بھی ہوگا ایران بھی ترکی بھی اور چین بھی حماس کا ٹاپ لیڈر اسماعیل ہانیا اس وقت آخر ہے کہاں کسی کو کچھ نہیں پتا اسرائیل کی خوفی ایجنسی اسماعیل ہانیا کی تلاش میں بہت تیزی کے ساتھ جھوٹی ہے ہانیا کے کئی ٹھکانوں پر اسرائیلی ڈیفنس فورس نے بوم تک برسائے لیکن ہانیا کی جانکاری اب تک کسی کو نہیں مل پا رہی دوسری طرف حماس کے دوسرے نیتا یا یہا سنوار کی تلاش میں خان یونس پر آئی ڈی ایف حملہ کر رہا ہے لیکن اب تک سنوار بھی پکڑا یا پھر مارا نہیں جا سکا حماس کے دونوں نیتاؤں کی گرفتاری اسرائیل کے ٹارگٹ میں ٹاپ پر موجود ہے اسرائیل اس وقت گازہ میں حملے پر حملہ کر رہا ہے سرنگوں کو نشٹ کر اسرائیل کا مقصد ہے حماس کے انتے ماتنگوادی تک کو ختم کر دینا تو اسرائیل وارڈ بریکنگ کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کو اسماعیل ہانیا کی بہت تیزی کے ساتھ تلاش ہے جگہ جگہ کی جا رہی ہے مہا جنگ کتنے خطرناک موڑ پر مڑا اور اس کے بعد یا حسنوار کی تلاش بھی یہاں پر جاری ہے وہ ڈھیر ہوا یا نہیں کہاں چھپا بیٹھا ہے یہ وہ آتنکی ہیں جن کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا گیا ہے